اسلام علیکم کی فیلنگ ہے وہ پریشان ہے وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا اور وہ میں فیلنگز رہم اسلسل مجھے سوشل میڈیا کی اوپر وہ ڈسرپوائنٹ کی فیلنگز مجھے ریجسٹر ہوتے ہوئے ایکسپریس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیکھنے سننے کا کیا فائدہ مطلب بالکل ایک ہتھیار پھینکنے والی فیلنگ بھی باز لوگ کی ہے میں آپ کے سامنے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو رکھتا ہوں اور اصل ایشیوز کی بھی نشاندہ ہی کرتا ہوں وہی اصل ایشیوز کی نشاندہ ہی جس کی وجہ سے یہ پرٹیکلر جو یوٹیوب چینل ہے یہ مسئل سوش ٹارگٹ پر ٹارگٹ ہے اگر آپ اس کے فیلنگز کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ دے گی کہ بھائی لوگ کتنی مہربانی کر رہے ہیں میرے اوپر اور میں ٹارگٹ کیوں ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ آ دے گی لیکن یہ ساری سیچویشن کی ایک سلور لائننگ ہے کہتے ہیں کہ ہر ایک جو ٹراجڈی ہوتی ہے اس ٹراجڈی کے اندر ہر ایک ناکامی جو ہوتی ہے اس ناکامی کے اندر بھی کچھ اپورچنیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں نظر آ دیں اور یہاں پر پاکستانی قوم کے لیے آپ سب کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں آپ دنیا میں کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے پرطانیہ کے اندر ہے لاتینی امریکہ میں ہے ایفریکہ میں ہے دوبائی میں ہے ابودھابی کے اندر ہے سعودی عرب کے اندر ہے کراچی میں ہے اسلامباد میں ہے لاہور میں ہے اخباروں میں کام کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں ریپورٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ایکیڈیمکس ہیں آپ سب کے لیے ایک خود آگاہی کا مومنٹ ہے سلف ریالیزیشن کانشیسنس کی ایک جنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی صورتحال کو پاکستان دوبائی سے بہت زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں میں آپ کو یاد کرواؤں گا اور آپ اس سے ریلیٹ کرسکیں گے آپ میں سے بہت سے لوگ جہاں آگئے ہیں شاید آپ کی عمر بھی پیسٹ برس سے زیادہ ہو شاید آپ ابھی پچیس برس کی عمر میں ہوگی جب ہم سکول میں ہوتے ہیں اور آپ سب جب سکول میں تھے تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے اپنی سکول کی قدابوں میں یہ تاریخ کی چھوٹی چھوٹی قدابوں کے اندر آپ نے الیکسنڈر دی گریٹ کا کی کہانی سنی بابر کی کہانی سنی جس نے موال امپائن بنائی نیپولیئن کی کہانی سنی کیسے اس نے پورے یورپ کو فتح کر لیا پورے یورپ کا وہ ایمپرر بن گیا آپ کو سرہودین یوبی کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سرہودین یوبی نے یوروشلم کو دوبارہ فتح کی اور ایک پورا امپیریل آرڈر انہوں نے کھڑا کیا اپنا کامیاب جرمل تھا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے اندر ہم سب کے اندر ایک خواہش اور میں نے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی ڈسکیشنز میں کنفیس بھی کیا اور میں نے اس کے حوالے سے بہت سے آوثرز کی جو بکس ہیں کتابیں پڑھیں ہیں اس کے ایکاؤنٹس بھی میں نے پڑھا ہے کہ لوگوں کے ظلم میں سکول میں جب ہوتے ہیں تو ان کے خواہش ہوتی ہے کہ میں زہیر الدین بابر کی طرح بنوں گا میں نیپولیان کی طرح بنوں گا میں الیکسینڈر دی گریٹ کی طرح دنیا پتا کر لوگا پھر جب کالج میں آتے ہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں زندگی کا سفر آگے چلتا ہے تو ان کی جو امبیشنز ہیں ان کی جو خواہشات ہیں ان کی جو ایک زندگی کی دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے ان کی امبیشنز جو ہیں وہ اس کو ری ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اندر ان کو اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے پھر امبیشنز چینج ہو جاتی ہیں امبیشنز ہوتی ہیں کہ میں بہت کامیاب سرجن ٹاپ سرجن بنوں گا شہر کا میں کارڈیو تھوریسک سرجن بنوں گا میں نیورو سرجن بنوں گا میں ٹاپ فیسیشن بن جاؤں گا میں شہر کا ٹیپٹی کمیشنر بنوں گا میں نے فیڈرل سیکیٹری بننا ہے میں آنی میں جاؤں گا بہت بڑا آفیسر بنوں گا جرنیل بن جاؤں گا میں آفواج کے اندر جاؤں گا میں ورلڈ بینک کی نوکری کر سکتا ہوں میں کسی انٹرناشنل آرگنیزیشن میں کام کروں گا ایک بہت بڑا صحافی بنوں گا تو یوں وہی جو انرجی اور امبیشن ہے وہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرتی ہے بکوز آپ کو اپنی لیمیٹیشنز کا اپنی کم مائیگی کا اپنی کمزوریوں کا بدلتی ہوئی دنیا کا احساس ہوتا ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی زہیر ادین بابر نہیں ہوگا کوئی اس کے اندر نیپولیون نہیں ہوگا اور وہی جو انرجی ہے وہی جو انبیشنز ہی نیپولیون بننے کی زہیر ادین بابر بننے کی وہ ری ڈیفائن ہوتی ہے اور آپ ایک بہت کامیاب کمپنی منا سکتے ہیں اس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہوسکتے ہیں اس کمپنی کے ذریعے آپ چیزیں لا سکتے ہیں اسی مورڈن پارلنس میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ایلون مسک ہے جس قسم کی فرنٹیئرز کو وہ ری ڈسکور کر رہا ہے یا بل گیٹس نے جو کچھ کیا یا جیف پیزوس نے جو کچھ کیا یہ کسی بھی طرح ایک مورڈن ڈے نیپولیون سے یا جولیس سیزر سے یا زہیر ادین بابر سے یا سالہ ادین ایوبی سے کم نہیں ہے یہ 21 سینچری کا ورجن ہے نیپولیون کا بابر کا زہیر ادین سب کا نوت کا یہ مورڈن ورجن ہے اب آ رہے ہیں اس میں کہ جب آپ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ نے اور بہت سے لوگوں نے اپنی ایک سیلف ڈسکوری کی خود آگاہی کا ایک سفر تھا کانشنس کا ایک سفر تھا اسی طرح سے قومیں بھی سیلف ڈسکوری اور کانشنس کے ایک سفر پر مسلسل چلتی ہیں اور اپنے آپ کو پچھانتی ہیں اپنی کمائیگی کو اپنی غلطیوں کو اپنی لیمیٹیشنز کو اپنے گردوں نواہ کو قومیں ڈسکور کرتی ہیں یہ ایک پروسس ہے سیلف ڈسکوری کا جہنی ہے یہی وہ جہنی ہے جس میں مصرف دو سال سے ہم بے تہاشا ترقی کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب اللہ ہم کا بھلا کرے اور جنرل آصف منیل صاحب کا بھلا کرے باہر کی مغرب کی طاقتوں کا بھلا کرے کہ آرزے پھلی زرداری صاحب کی تعلق کے کیریکٹر کو دوسری دفعہ پاکستان کا صدر اور پاکستان کی عام فورسز کا انہوں نے ان کو جب کمانڈر بنایا ہے تو سپریم کمانڈر ہو گیا عام فورسز اور پاکستان تو پاکستان کے لوگوں کو جو تکلیف کا جو پین کا جھٹکہ ان کو لگا ہے اس سے ان کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملے گا اور یہ خداگاہی کا سفر جو ہے وہ آگے سفر کرے جب میں فائنل لیئر میڈیکل سوڈنٹ تھا تو میں نے بقیادہ ایک کتاب پڑھی جو ریکمینڈڈ بک تھی ہے پتہ نہیں بعد میں پڑھی جو پین کے اوپر اس میں تئی چپٹر صرف پین کے اوپر تھے کہ پین جو ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو پین ہوتی ہے پین چپتی ہمیں کوئی چیز تو وہ ایک بہت بڑا انٹیلیکشل سومیلیجر ہوتا ہے بکوز پین ہی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے فارسس کوڑ کی جو مرض ہوتا ہے اس میں جب ہماری پیریفل ایڈیاز میں پین ہمیں درد نہیں ہوتی تو پھر ہمارے جسم کے ٹکڑے جس چیز کو بھی لگتے ہیں اس کو ٹیبل پر لگتے ہیں تو اس پہ زخم ہوتا رہتا ہے اور کیونکہ ہمیں پین نہیں ہو رہی ہوتی تو جو پین اور تکلیف ہوتی ہے وہ ایک پروٹیکٹف میکنزم ہے جو ہمیں بچاتا ہے تو یہ جو مومنٹ اف پین ہے بہت سے لوگوں کو یہ ایک مومنٹ اف اچیومنٹ ہے یہ ایک مومنٹ اف سیلف دسکوری ہے اور ہم یہ سوال جو ہے سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں اس موقع میں کہ ہم اتنی بری طرح سے کیوں سفر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری کیا کمزوریاں ہیں ہمارے دیکھنے سمجھنے آصف علی زرداری صاحب ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں خود آگاہی کا آصف علی زرداری صاحب کی وہ مشروع سٹریٹمنٹ دوہزار پندرہ کی میرا خیال ہے تھی آپ کو یاد ہوگی پندرہ سولہ کی جب انہوں نے رحیل شریف صاحب کچھ سلواتیں سنائیں تھیں اور اسے کہا تھا کہ تم دو دو تین تین سال کے لیے آتے ہو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو ہم کماری انٹ سے انٹ جو ہے وہ بجا دیں گے رخیان کی باہر چلے گئے اور پھر وہ واپس آگے اور جو تھے سہفہ سالار صاحب وہ ان کا کچھ میں نہیں کر سکے آج آصف علی زرداری کو سسٹم نے دوبارہ تمام تر ملتخب کر دیا ہے بنا دیا ہے ملتخب کرا دیا ہے امپوس کر دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے کیا پروف کیا اور سسٹم نے کیا پروف کیا یہی ہمارے لیے بہت بڑا میسیج دیکھیں عرف عام میں اگر آپ پاکستان کے اخبارات ابھی بھی دیکھیں اس وقت بھی دون کو دیکھیں ٹریبون کو دیکھیں دی نیوز کو دیکھیں ان کے جو آرٹیکلز ہیں کولم ہیں ایڈیٹوریلز ہیں ان کے اندر سے آپ کو جو جیز ریفلیکٹ ہوتے نظر آتی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیبشمنٹ ہی ہے جو کچھ ہے وہ فوج ہی کر رہی ہے اور کسی حد تکی بات صحیح بھی ہے یہ فوج سب کچھ نہیں کر رہی اسٹیبشمنٹ خود انڈرمائن ہو چکی ہے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ پتہ ہو چکی ہے اس نے سرنڈر کر دیا ہے اپنے کچھ سرٹن فکس بیلیفز کے اوپر جو اس کی اپنی ایک ایبیشنز تھی اس کی بیلیفز تھی اس کی ایک انڈیسٹانڈنگ تھی ریجنل ڈینیمکس کے حوالے سے ان تمام چیزوں پہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو سرنڈر کرا دیا گیا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو اخبارات میں سے ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آتا دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں اپی بھی ان کے پاس توڑنے پھوڑنے اور بنانے کی ایک ٹیپیسٹری ہے لیکن ایٹھ سیم ٹائم ان کا جو مائنڈ ہے وہ اب کونکر کر لیا گیا ہے اور ان کو پکٹز کے ایک ڈیریکشن میں چلایا جا رہا ہے اور عاصف علیہ سرداری وہ سمجدار آدمی ہے اس پوائنٹ ہی اس سے دیکھیں جس نے بہت پہلے یہ ریلائز کر لیا کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر جان نہیں ہے اندر لوگوں کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے جو مسلسل وہ سندھ کے عوام کو بے وقوف بناتے چلے آ رہے ہیں جہاں اب کہا رہا رہا ہے کہ ایک تھوڑی بہت تھنکنگ پیدا ہو گئی ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے زیڑے بھٹو کو اور اس کے بعد مہتمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے وہاں پر بیچا اس ٹریجیڈی کو جس طرح سے انہوں نے بیچا اکیس پنجاب اکیس سینٹر وہ بڑی مہارت سے انہوں نے اس پر سیل کیا لیکن مومنگ فورڈ آسف علی زرداری جو ہیں ان کو بڑی انڈرسیننگ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو کیسے بے وقوف بنانا ہے اور ان کی یہ بھی انڈرسیننگ کی کہ ان کے پاس ایکسٹرنل سپورٹ ہونی چاہیے جس پہ دو ہزار نو سے پہلے بھی وہ کام کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ اپنے ایکزائل کے ٹائم پیوریڈ میں وہ نیو یوک میں رہے جہاں چھوڑی کانٹا موشیں ان کی چھوٹی کر دی گئیں خادم کر دی گئیں چھوڑی کانٹا پلیٹ کیسے ہے عورت سے کیسے چیزیں سے بات کرتی ہیں صرف اکڑی نہیں لینا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو سکھائی گئیں مجھے پاکستان ہی کے اداروں کے لوگوں نے بتایا تھا جن کی بغاست بغایدہ ڈائری تھی کہ کیسے دوسری سائٹ کی جو ایکسٹرنل ورڈ کے ادارے تھے انہوں نے چناب آصف علی زرداری صاحب کو کلٹیویٹ کیا شاید وہ لوگ مجھے آج بھی دیکھ رہے ہو جو انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو آصف علی زرداری صاحب نے ان ایکسٹرنل ڈائنیمکس کے اوپر پہلے سی انویسمنٹ تھی ایکسٹرنل ڈائنیمکس نے بھی ان پر انویسمنٹ کیوئی تھی اور وہ خود بھی انڈسٹیننگ ڈا پروسس انہوں نے مسلسل گزشتہ پندرہ برس سے وہ انویسمنٹ کر رہے تھے کوئی ڈیکلیرڈ لوبیس ان کے پاس نہیں تھا لیکن ان کے بہت سے انڈیکلیرڈ لوبیس یہاں پر ایس سے ویسپوس کے دمیع میں اگزیس کرتے ہیں بہت چلوں لوگ امریکہ میں ہیں جو اس چیز سے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے واقف ہیں پاکستان کے بہت سے ڈپلومیٹس بھی اس حوالے سے واقف ہیں مجھے آدھا ہے بہت برس پہلے ایک پاکستان کے بڑے ٹاپ ڈپلومیٹ میرے پاس آیا آفس میں مجھے کہا مجھے ملو میں ان کو ملا اسلامباد میں جہاں ایف سکس کے اندر ایک جگہ پہ ملا میں ان کو اور انہوں نے مجھے پوری بریف ڈیٹیل دی کہ آسیف علی زرداری کس طرح سے امریکہ کے سسٹم کے اندر انویسپنٹ کر رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا کیا ہم سٹوری کو نکال سکتے ہیں میں نے کہا کیسے نکال سکتے ہیں کیسے ہم اس کو پروف کریں گے اور پھر اس کو کون چھاپے گا کون اس کو پابلش کرے گا بہترال جنرل آسیم ملی نے اس سسٹم نے کے ساتھ ایکسٹرنل سسٹم کا قویڈ پرو کو کیا ہے یعنی اس سسٹم نے جو کھڑا کیا گیا اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے اس نے کیا دینا ہے جس کی بنیاد پر اس کو سپورٹ مل رہی ہے دیکھیں اچھا ہاں ایک چیز بہت ضروری دیکھیں آسیف علی زرداری صاحب نے جہاں بھی دیکھا کہ مجھے کس طرح سے لوگوں کو بے وکوف بنانا ہے اس کو نہیں پتا تھا وہ جو عمران خان مسلسل اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے جس نے قاتلانہ حملے بھی برداشت کیے جس نے کانپرومائز نہیں کیا اور ابھی بھی اس کو مسلسل دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں پر بھی قاتلانہ حملہ کر کے مالا جا سکتا ہے ہم سے ڈیل کر لو ہم سے کانپرومائز کر لو اس کا جو پورا کا پورا ویجن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لوگوں نے کرنے ہیں اور پاکستان کے لوگ سپریم ہیں وہ در حقیقت ان ایکسٹرنل اور انٹرنل وہ انٹرنل جو فورسس تھیں ان کو ایکسٹرنل فورسس کا ایک ٹول سمجھتا تھا اور وہ اس ایکسٹرنل ورلڈ سے نیکوشیٹ کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو کرنا چاہتا ہے اور میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مزید بھی بتاتا ہوں دیکھیں پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹ پرو یہاں پر کیا ہے کوئٹ پرو کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا کوئٹ پرو یوں ہے کہ آپ نے عمران خان کی جو شخصیت ہے جو لیڈر ہے پاکستانی لوگوں کا اس کو آپ نے پاور سسٹم سے باہر رکھنا ہے جتنی کلی رہتا کہ آپ رکھ سکیں اور ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کو اڑا بھی سکتے ہیں آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں آپ نے عمران خان کو پاور سسٹم سے باہر رکھنا ہے یہ کوئٹ پرو کو کا پہلا essential principle ہے دوسرے principle یہ ہے کہ آپ نے چائنہ کا جو بھڑتا ہوا influence ہے اس کو آپ نے ہندوستان کی influence سے replace کرنا ہے یعنی آپ نے جو market economy کے اندر چائنیز companies تو فیز دی ہے اس کی جگہ آپ نے اندین corporate world کو لے کر آنا ہے اور اس کو اب یہ دوسرا اس کا پہل ہوئے اب اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے کوئٹ پرو کے ہوئے وہ یہ ہے جو ریجیم اور جو set up کیا گیا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا اور کیا نرندر موڈی کا ریجیم جو ہے وہ اس کو یا یہ ان کو کوئی successful طریقے سے engage کر پائیں گے because ان کی اپنی بہت ضروریات ہیں ان کی اپنی بہت نخرے بھی ہیں کچھ ان کی اپنی domestic politics کی compulsions بھی ہیں کچھ ان کا اپنا ایسا narrative بھی ہے کہ ان کے لیے بہت چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں سو یہ جو set up بیٹھایا گیا ہے پاکستان میں اس set up کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اس quit pro کو میں جو کہ باہر کی external world چاہتی ہے deliver کرنے کے یہی پر بہت بڑا challenge ہے اور یہی پر جس کو لوگ سمجھ سکیں جو اس کو دیکھ سکیں ان کے لیے اس میں بڑی opportunity میں گزشتے شب میری بہت interesting ایک پرانے فرنڈ سے دو neurosiciatrist جو ہیں ایک خاتون ایک مرد پاکستانی origin کے neurosiciatrist ایک اور ان کی جو wife ہیں جو بھی European origin کی ہیں وہ بھی neurosiciatrist ہیں اور دونوں پاکستان کی politics کے dynamics میں بہت interested اور جو discussion ہوئی اس میں concept تھا کہ hero کیا ہوتا ہے تو جو خاتون neurosiciatrist تھی ہیں وہ explaining ٹیلیں گے کہ hero جو ہے وہ بہنز ایک شخص نہیں ہوتا hero embodiment ہوتا ہے hero embody کرتا ہے وہ physical manifestation ہوتی ہے لوگوں کی ambitions کی ان کی feelings کی ان کے جذبات کی جو sense of direction چاہتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو خود نہیں کر پا رہے ہوتے hero اس کو اپنے اندر embody کر لیتا ہے اس کی physical manifestation بن جاتا ہے اس کی bodily form بن جاتا ہے اور عمران خان ایک اس قسم کا hero ہے پھر انہی neurosiciatrist نے یہ بھی identify کیا پاکستان کی قضوشتہ 75 77 برس کی تاریخ میں تین ایسے hero آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی imagination کو اپنے اندر embody کیا ہے پہلے فانڈر قائد عظم محمد علی جنہ پھر زلفقار علی بھٹو اور تیسر عمران خان درمیان میں جتنے بھی characters ہیں اور آسیہ فری زرداری ہیں یہ سب secondary character ہیں بہت ہی اپنے importance دینی ہے تو اپنی limited importance مہتر بھٹو کو دے سکتے ہیں لیکن according to these neurosychiatrists and according to my own analysis ان کا یہ status کبھی بھی نہیں 1930s and 40s کا محمد علی جنہ 1960s and 70s کا زلفقار علی بھٹو اور ابھی اثر حاضر کا عمران خان یہ common connect ہے کہ تینوں جو ہیں their minds were shaped by the western world یہ highly westernized characters ہیں جن کی education جن کا time period بہت زیادہ ویس سے گزرتا ہے اور اپنے تین individual capacities میں محمد علی جنہ as one of the finest barrister جو Britain میں بھی practice کرتے ہیں اور زلفقار علی بھٹو one of the finest thinker writer speaker اور پھر عمران خان as a celebrity who engages the British establishment تو یہ تینوں اپنے تین پر تو بڑی respect بھی حاصل کرتے ہیں western world سے لیکن اس کے بعد یہ ایک anti-west کے image کی طور پر ایک symbol کی طور پر بھی merge کرتے ہیں جو مغرب سے اپنے لوگوں کے لیے اپنی تو ان کو accomplishment ہے ان کو مغرب میں مان لیا ان کو مغرب میں مانا کہ آپ کے people ہیں لیکن اس کے بعد یہ اپنے لوگوں کے لیے ایک نئی deal جو نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں and کے ساتھ کہوں اس چیز میں اور of course یہ discussion انگلیش میں ہوگی اور اس کو میں آپ کے سامنے لاؤں کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو ایک global پرسپیکٹی سے ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز بتانی بہت ضرور دی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا امران خان کو بند کر رکھا ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے کہ آپ کو ایک اپنی کنٹرول فیک لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو پیدا کرنی ہے جو ان کے ساتھ کاؤپلیٹ کر سکے اور اس فیک لیڈرشپ میں وہ بڑا غزن ڈالنے کی کوشش کر رہے وہ مختلف چیزیں کر کے وہ جو فیک لیڈرشپ ہے اس پہ کریڈیبیلیٹی ڈالنا چاہ رہے یعنی پاکستان کے لوگوں کو بیوکوف بنانے کا جو پروسس ہے اس میں ایک بہت زیادہ سوفیسٹیکیشن جو ہے وہ ایڈ کی جاری ہے اور اس میں مختون جعوید حاشمی صاحب کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ہم سب ان کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے کھول کے بتا دیا کہ اس میں کس قسم کی بات بتاتے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کو جدا دیتے ہیں اسیمبلی پہنچھا دیتے ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے آپ جو بکواس کرنی ہے بولنا ہے ہمارے خلا وہ آپ بولتے رہے تاکہ لوگ سمجھتے رہے کہ آپ بڑے ڈیموکرٹ ہیں آپ اسٹیبیشمنٹ بات کرتے ہیں لیکن جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ نے مدد کرنی ہوگی اسی قسم کی ڈیلز جو ہیں وہ بے تہاشا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ زرائے ابلاغ کے اندر بڑی پرمیل پرسانیٹیز کے ساتھ اینکر پرسن کے ساتھ اپینین میکر کے ساتھ ایڈیٹرز کے ساتھ جو ٹیلی سکیں صحیح چیزوں کو سمجھ نہ سکیں بیکن اگر وہ چیزوں کو صحیح سمجھ سکیں گے تو پھر یہ نظام جو آپ نے کھڑا کیا یہ آپ کھڑا نہیں کر سکتے اچھ اب اس میں آپ کو جملہ بتانے رکھا ہوں اس کے بعد آپ کو مزید سمجھ جائے کہ اس ناچیز اس کے اوپر اتنی مہربانی کیوں ہے اسی چینل کو اتنا زیادہ سکرین میں آپ کچھ دکھاتا ہوں یہاں پر اس سے آپ کو بڑی انڈسٹین ملے چیزوں کی یہ دیکھئے یہ تو خیر جبران علیاز صاحب کا ہے اس کو ضرور آپ دیکھیں یہ بڑا زبردست کام کیا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے جنہوں نے یہ الیکشن کی ریگن کے اعتبار سے پورا پورا دھانچہ اس کو اکسپین کر یہاں رکھتی پاکستان چائنہ گویرہ کے ڈائنیمکس کا اور انہوں نے میرا ٹویٹ بیسیکل طور پر یہ تھا کہ شہاباز صاحب تو 24 پرائی مریس بنے ہیں لیکن آسن مونیر صاحب وہ 14th آرمی چیف ہیں جبکہ ہندوستان میں جنرل ملوچ پانڈے وہ 32nd آرمی چیف ہیں اور وہاں پر آمی چیف آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس سے ہندوستان کی اپالج کی فائٹنگ پیپیبیلیٹی ان کی موریل ان کی نیشنل پریسٹیج ریسپیکٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تو پاکستان کے اندر جو ایک آمی چیف کو آپ نے بہت زیادہ ایک ایریویٹی تیپیبیلیٹیز سرٹیفیکیٹ اپنے لیے پروڈیوز کیا ہے اپنی کی پروڈیوز کر دیا میں نے اس کا ایک بڑا جواب بھی دیا جو میں آپ دیکھ رہے میں دیکھا اس لئے داؤں تک آپ سامنے آجائے اور آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے میں اس میں یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میں جاتے رہتے ہیں اور ستتر برس کو اگر آپ بتیس سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ایوریج ٹائم پیرئر دون کا دو پوائنٹ تری کو پوائنٹ فور یئرز ٹوٹل بنتا ہے ایک ٹین یور کا جبکہ پاکستان میں آمی چیف دست دست برس بیٹھے رہتے ہیں اور ہر آدمی چیف ایکسٹینشن لے رہا ہے اون ایوریج اگر آپ نکالیں سیونٹی سیونٹی سیونٹ فورٹین سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ساڑھے پانچ برس کا ٹین ایور ٹریک بنتا ہے لیکن میں بھی واقف ہوں آپ بھی واقف ہیں کہ ہر آدمی چیف کی کوشش یہ ہے جنرل کیانی صاحب کے بات سے کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے اور آپ پتا ہے کہ جنرل بعد بہت کوشش کر رہے تھے کہ ان کو دوسری ایکسٹینشن بھی آخر مل جائے ان کے امریکہ کے ٹرپ میں بات چیئی تھی کہ 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 نہیں سکتے کہ اندر ان کو شرم آتی تھی جی یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو ایک بہت بڑے ہیرو ایک نائٹ ان شائننگ آمر ایک خالد بن بلید ایک ایسے لارجر دن لائف کریکٹر کے طور پر پیش گئے جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئے پڑے لکھے ترین اچھے فرسٹ ہیں ان مزوں کو پاور کو انجوائی کرنے کے لیے وہ بات سیاست کے اندر بھی تمام تو کرنے کو تیار ہے جو کہ ہم نے دیکھی کی جاری ہے مسلسل جس کے نتیجے میں آسی فریزہ داریسہ بنے اور اس کو پتہ ہے کہ مغرب میں ہے جہاں سپورٹ لیتا ہے جو وہاں سے حکم ملتا ہے ultimately وہ اس کو implement کرتا ہے چونکہ اس کی ایٹ اپنی elevated position ہے کہ آپ اس کو critically analyze نہیں کر سکتے اس لئے وہ پوری کی فوج کو اس direction کے اندر استعمال کرتا ہے اور یہی چیز میں نے اس ٹوئیٹ کے اندر دوار explain کی اور یہی یہ چیز ہے جو اس پورے سسٹم کو سمجھنے organizations کے لوگ election والے لوگ آپ سب لوگ تب تک یہ equation کبھی ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ کو آسیف علی سرداری کے بعد بلاول president بن جائے گا کچھ اور بن جائے گا تب equation change نہیں ہوگی تو جو fundamental problem ہے اسے آپ کو address جو ہے وہ آپ کو سمجھ جاری ہوگی کہ آخر یہ ناچیز پہ اتنی مہربانی جو ہے اس channel کے اوپر کیوں ہے چیف اچھا اب اس کو دیکھیں کہ میں ختم کرتا ہوں اور یہ جو بس یہ جو اسے کہتے ہیں equation ہے جس میں army chief سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے اور army chief کے بارے میں بات نہیں کر سکتے chief is chief is chief یہ تب ممکن ہے جب پاکستان کے لوگوں کو آپ شادول کی چوئی بنا کے رکھیں اس کی implication یہ ہے کہ پاکستان کا تمام جو نظام of information ہے جیسا میں نے پچھلے وی log میں کہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک ہی nation state کی زبان موضوع ہے کہیں اور اس کی نشر اشارات ہوتی بھی کا یوٹیوب کا فیس بوک کا ٹویٹر کا انسٹرگرام کا چونکہ اس میں ٹویٹر سب سے influential پلاتفارم ہے اسے انہوں نے بند کر کے رکھا ہو ہے تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے سب سے جو پلاتفارم ہے سب سے پورفول پلاتفارم ہے وہ ٹویٹر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس اسی لئے میں گھائے بگھائے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اسے آپ جوائن کریں اور اگر آپ کے تک اس کو سبسکرائب تو کیا وہ بھی ہوگا اگر سبسکرائب کیا نہیں کیا تو کریں اور اگر سبسکرائب کیا ہے اور بیل آئیکن نہیں پریس کیا بیل آئیکن کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹفیکیشن کرسکے کچھ تھوڑا بہت اس کا مدابہ ہوگا اور چیزیں میں سوچتا ہوں گا تاکہ ہمارا جو یہ سفر ہے کانشیسنس کا انڈرسٹیننگ کا یہ جاری رہے پھر آپ سے چند گھنٹوں میں بلکات ہوتی عبید میں پھر آپ کو بلکات ہوتی